بسم اللہ الرحمن الرحیم کون ہوتا ہے انہیں قربانی کرنا کس پر واجب ہوتا ہے اسی طرح جانور کی امت کتنی ہونی ضروری ہے اور کیا ایک بکرہ یا ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے ان سب کو سننے کے لیے جاننے کے لیے آپ ڈسکرپشن پر جائیں وہاں پر آپ کو ان کا لنک ملے گا آج ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں کہ کن عیوب کی وجہ سے کن کمیوں کی وجہ سے جانور قربانی کے لائف نہیں رہتا تو سب سے پہلے تو ایک اصول سمجھئے جب وہ اصول و قائدہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو بہت سارے مسائل ہوتا ہے کہ جو آپ کتاب میں نہیں دیکھ پائے یا سن نہیں پاتے لیکن وہ اصول و قائدہ آپ کے یاد ہے تو اسی کے ایکوڈنگ آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو اصول قائدہ یہ ہے کہ جانور میں کوئی بھی ایسا عیب ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا مارکٹ ریٹ ڈاؤن ہو جائے اگر وہ عیب نہ ہوتا تو اس کا ریٹ بڑھا ہوا ہوتا لیکن اس عیب اور کمی کے وجہ سے اس کا ریٹ گھٹ گیا یا دیکھنے میں اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی تو ایسا عیب جو یہ چیز پیدا کر دے وہ عیب کہلائے گا اور اس کی وجہ سے اس جانور کے قربانی کرنے جائز نہیں ہوگا یہ تو خلاصہ ہے اس قائدے کا اس کی تھوڑی تفصیل سنیے مثال کی طور پر جسے آنکھیں ہیں کان ہیں یا دم یعنی پونچ ہے ان تینوں میں حکم یہ ہے آنکھ کا تو یہ ہے کہ اگر کوئی جانور اندہ ہے اس کے قربانی جائز نہیں ہے یا کوئی کانہ ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے اس کے بعد مسئلہ تھا ہے اگر آنکھیں تو ہیں لیکن ان کی روشنی کم ہے یعنی ایک آنکھ سے کم دیکھتا ہے اب وہ کتنا کم دیکھتا ہے اس کو دیکھا جائے گا اگر ایک تہائی یا اس سے کم دیکھتا ہے یعنی کہ اس آنکھ کی روشنی ایک تہائی یا اس سے کم گئی ہے یعنی کہ تیتیس پرسینٹ یا اس سے کم روشنی ختم ہو گئی آنکھ کی تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے ایک تہائی یعنی تیتیس پرسینٹ یا اس سے کم پونچ کٹ گئی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یا کان کٹ گیا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ایک تہائی سے زیادہ 33% سے زیادہ 34%, 40%, 50% کہ اس سے زیادہ کٹ گیا یا ٹوٹ گیا یا آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تو اب یہ عیب سمجھا جائے گا اور اس عیب کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کو دن میں تو خوب دیکھتا ہے لیکن رات کو نہیں دکھتا ہے تو یہ عیب نہیں سمجھا جاتا اور اس کی وجہ سے اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی دن میں کھاتا پیتا ہے بلکل نورمل رہتا ہے رات کو دکھنے میں تھوڑی اس کو پریشانی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے سینگ کا مسئلہ ہے سینگ اگر اس کا جڑ سے ٹوٹ گیا کہ اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا تو اب اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے لیکن سینگ تھوڑا بہت ٹوٹا یا اس طرح ٹوٹا کہ دماغ تک اس کا اثر نہیں پہنچا یا اس کا خول اتر گیا یا پیدائشی طور پر ہی سینگ نہیں تھا تو ایسے جانور کے قربانی کرنا جائز اور درست ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کان میں اور سینگ میں ایک فرقی ہوتا ہے کہ اگر کسی جانور کے کان پیدائشی طور پر نہیں ہے جس کو بوچا کہتا ہے اس کے قربانی آپ نہیں کر سکتے لیکن اگر سینگ پیدائشی طور پر نہیں ہے بائی برت اس کے سینگ نہیں ہے تو اس کے قربانی کرنا جائز ہے اسی طرح کوئی جانور لنگڑا ہے اب لنگڑے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا جو چوتھا پیر ہے آیا وہ اس کو ٹیک کر چلتا ہے یا نہیں یعنی یہ دو پیر ہے یا جس جانور میں چوٹ لگی ہوئی ہے وہ اس پیر کو اگر ٹیک کر چلتا ہے اس سے سہارا لے کر چلتا ہے تو اس کے قربانی جائز ہے لیکن اگر اتنا کمزور ہے اتنا زخمی ہے یا ایسے بلکل پیر اس کا ختم ہو گیا ہے کہ اس کو ٹیک بھی نہیں سکتا اس سے کوئی سہارا نہیں لیتا ہے سپورٹ اس سے نہیں ہوتی ہے تو ایسے جانور کے قربانی کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح جس جانور کے تھن اگر دو تھن والا ہے تو ایک تھن چار تھن والا ہے تو دو تھن خراب ہو گئے ان میں دودھ نہیں اترتا سوک گئے یا ایسے زخمی ہے کہ بچوں کو اپنے دودھ نہیں پلا سکتے تو اس کے قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے اسی طرح وہ جانور کے جس میں نر اور مادہ یعنی مذکر اور موننس یعنی یہ بکری ہے یا بکرائی نہیں پتا چل رہا ہے یعنی اس میں دونوں علامتیں ہیں دونوں علامتیں دونوں جشنیں موجود نہیں ہیں تو ایسے جانور کے قربانی کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اسی طرح جانور اتنا پاگلے بیمار ہو گیا کہ پاگلپن اور بیماری کی وجہ سے خواہ پینا سکتا ہو کھانے میں پریشانی ہو تو اس کے قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے یہ وہ عیوب ہے جن کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہوتا ہے اگر یہ عیب اور یہ کمیاں جانور کو خریدنے کے بعد پیدا ہوئی مان لیجئے آپ ایک بکرہ خرید کر لائیں اور وہ بلکل ٹھیک ٹھاک تھا لیکن خرید کر گھر لائے اور گھر لاتے ہوئے کوئی چیز اس کی آنکھ میں لگی کہ اس کی آنکھ ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی اب اگر آپ ماندار ہیں اللہ نے آپ کو غصت دی ہے اور صاحب نصاب کی سکتا ہے اس کے بارے میں ایک بڑی فہمی ہمارے آپ پر پائی جاتی ہے اس لئے کہ اور قربانی کے واجئے گوھنے میں بنیادی فرق ہے کہ بہت آدمیوں پر زکاة نہیں ہوتی لیکن قربانی اس لئے اس کو صحیح طور پر سمجھیں اور جو میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لکھ دیا ہے آپ اس کو وہاں پر توجہ اور دھیان سے سنیں یہ الگ بات ہے کہ قربانی آپ کرنا نہیں چاہتے وہ الگ بات ہے اس کا گناہ الگ ہے لیکن مسئلہ نہ جانتے ہوئے نہ جاننا اور قربانی نہ کرنا یہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے مالدار آدمی کے لئے دوسرا بکرہ خریدنا بزروری ہے اس لئے کہ وہ جانور عیب دار ہو گیا ہے لیکن غریب کی بات الگ ہوتی ہے اس کے اوپر پہلے سی قربانی واجب نہیں ہے اس لئے اس کے لئے دوسرا جانورہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر ایسے عیب پیدا ہو گیا ایسی کمی پیدا ہو گئی کہ وہ کمی دور ہو سکتی ہے قربانی کے وقت سے پہلے پہلے اور اگزام پل آپ نے جو بکرہ خریدہ اس کے پیل میں چوٹ لگی آتے ہیں وہ زخمی ہو گیا اب وہ پیل زمین پر ٹیک نہیں پا رہا ہے اس کے سپورٹ اس کو نہیں مل پا رہی ہے لیکن امید یہ ہے توقع یہ ہے کہ قربانی کے وقت سے پہلے پہلے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس جانور کے قربانی کرنا درست ہے جائز ہے یعنی جب قربانی سے پہلے ٹھیک ہو جائے گا تو بہرحال اس اصول کو قائدے کو اب یاد رکھئے کہ اگر ایسی کمی کوئی جانور کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ریٹ گھٹ رہا ہے یا اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا بعض کتابوں میں آپ دیکھیں کہیں پر جیسے پونچ کا دم کا مسئلہ ہے یا کان کا مسئلہ کہیں پر آدھا لکھا ہوا ہے کہ آدھے سے کم ہو تو جائز ہے اور کہیں پر تیہی لکھا ہوا ہے اس میں ایک عام آدمی کوئی مغلط ہوتا ہے تو فتاہ ہندیہ میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ کسیر اور قلیل کیسے کہتے ہیں اصل جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمی اور عیب ایسا ہے جس کو تھوڑا سمجھے جاتا ہے تو قربانی جائز ہے مثلا آنکھ کی روشنی تھوڑی چلی گئی تو جائز ہے اور زیادہ آنکھ کی روشنی گئی یہ جائز نہیں ہے اب یہ قلیل اور کسیر تھوڑا اور زیادہ اس کا میں یار کیا ہوں تو حضرت امام ابو حنیف رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں چار روایات ہیں ہم اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہیں حضرت امام محمد رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ ان سے مروی ہے کہ اگر تیہائیہ اس سے کم ہے تو اس کو قلیل کہتے ہیں نہیں تھوڑا کہتے ہیں اور صحیح قول اسی کو کہا گیا ہے کہ وَالسَّحِيْهُ أَنَّ السُّلُسَ وَمَادُونَهُ قَلِيلٌ کہ سلس ایک تیہائی یعنی 33% اور اس سے جو کم ہے اس کو قلیل کہتے ہیں اس کو تھوڑا کہتے ہیں اگر کسی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے تو اس کو دیکھنا ہوں کہ ایک مہزادہ اگر ایک تیہائی سے کم ہے تو اس کو تھوڑا کہیں گے اور اس کو کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا یعنی قربانی کی جائے گی اس جانور پر وَمَا زَادَ عَلَيْهِ قَسِلُ اور جو اتیہائی سے زیادہ ہو وہ کسیل سمجھا جائے گا اس کو زیادہ سمجھے جائے گا وَعَلِهِ فَتْوَى اور فتْوَى اسی قول پر ہے بہرحال یہ وہ عیوب تھے جو جن کی کچھ تفصیل کی گئی موٹے موٹے سے وہ کمیاں بتائے گئی ہیں تفصیل کے لئے آپ کتابوں کو پڑھئے کتابوں کو دیکھئے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کرنے کی تفصیل کی تفصیل فرمائے